موسیقی موسیقی وہاں پر بھی لوگوں کو جا کر کے گلے لگانا چاہیے ان کا دکھ ساجہ کرنا چاہیے ماتا یہ لکھی پرکھیری چلے گئے اور کشمیر نہیں گئے بی جی پی والے تو مطلب مجبوری ہے بیچارے وہ کہیں جان نہیں سکتے ہیں ہاں ان کے اوپر کوئی سو تک ٹائپ کی کوئی چیز لگی ہوئی ہے ہاں اس لئے وہ کبھی کسی کے مطلب دکھ میں پریشانی میں کہیں پر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو یہ لوگ نہیں جاتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا لکھیم پرکھیری میں ان کے ہی کئی کارکرتہ مر گئے باہت آپ نے دیکھا یہ لوگ گئے نہیں گئے وہی کوئی سو تک او تک کا چکر ہے ہاں کشمیر میں دوسروں کو بول لیں خود گئے نہیں گئے بنگال میں چناؤں کے بعد ہنسا ہو گئی کافی لوگ مر گئے کوئی گیا نہیں گیا یہی سو تک او تک کا چکر ہے تو کبھی کوئی جیسے آندولن میں ابھی دیکھو کتنے کسان مر گئے کسی نے دو بھوندھا سو بھائے ٹوٹ کیا کوئی گیا نہیں گیا کیونکہ پکا کوئی سو تک ٹائپ کی چیز ہے لوگ بتا نہیں رہے اس لیے کسی کی غمی میں کسی کی دکھ میں کسی کی مرنے پر یہ کہی نہیں جاتے ہیں منگال میں چناؤں کے پہلے پوری کی پوری ٹیم اوپر سے لے کے نیچے تک رنکیا کے پاپا ٹینکوہ کے پھوپا کاکا پتہ نہیں کون کون سب پڑے ہوئے تھے لیکن چناؤں کے بعد جب وہاں پر ہنسا ہوئی اور کئی کارکرتہ ان کے بھی مارے گئے لیکن کوئی گیا نہیں گیا کوئی دکھائی پڑا رنکیا کے چاچا رنکیا کے ماما پھوپا کاکا کوئی نہیں گیا تو بھائی صاحب کوئی سوٹا کھوٹا کا چکر ہے اس لئے یہ خود نہیں جاتے ہیں یہ مطلب ریکوشٹ کرتے ہیں کہ کشمیر چلے جاؤ کشمیر کیوں نہیں گئے لکھیم پور کھیری گئے وہاں کیوں نہیں گئے یہ ان کی مضبوری ہے اچھا شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب کشمیر اس لئے نہ گئے ہوں کیونکہ سارے لوگ بنگال تو گئے تھے دو مہینے پڑھے ہوئے تھے اور کشمیر اس لئے نہ گئے ہوں کہ انہوں نے سوچ لیا ہو کہ بھائی جب اتنی ٹیم بنگال میں دو مہینے پڑھی رہی وہاں کچھ نہیں کر پائے تو کشمیر جا کے کیا کر لیں گے ہو سکتا ہے اس وجہ سے نہ گئے ہوں نہیں میں مطلب سوچ رہا ہوں اندازہ لگانا پڑھتا ہے کیا کریں ارے مالو کشمیر آپ نہیں جا سکتے تھے امیسہ جی کو بھیج دیتے ان کے تو ذمہ داری بھی ہے ان کا فرج بھی ہے اور سرکار بھی ہے آپ کی آپ نہیں جا سکتے امیسہ جی کو بھیج دیتے امیسہ جی نہیں جا سکتے تو اس مرتیرانی جی کو بھیج دیتے ان کے پاس کونسا کام ہے اگر وہ بھی نہیں جا سکتی ہیں تو انراغ تھاکو جی کو بھیج دیتے نہیں نہیں وہ نہیں جا سکتے ساری وہ تو کسی تھلات بیزی ہیں کام میں ہاں اور کسی پترکار کے ساتھ رسی کود رہے ہیں تو وہ تھوڑا ویسٹ ہیں بھی لیکن یہ رنکیا کے جو پاپا ہیں وہ تو ایک دم پھالتو بیٹھے ہیں انہی کو بھیج دیتے یہ روی کشن ہو گئے ہنس راج ہنس ہو گئے اب پتہ نہیں کون کون چنٹو منٹو ٹنکو ببلو گڑڈو کتنے لوگ تو ہیں سب کو بنگال لے کے گئے تھے تو کشمیر کسی ایک کو بھی نہیں آپ بھیج سکتے ہو بس انہی راہولو پرینکا کے پھر اسے بیٹھے ہوئے ہو مطلب کسی کے دکھ میں موت میں غمی میں یہ لوگ نہیں جائیں گے وہاں پر وپکچ جائے اور کہنے کے لیے بولنے کے لیے لمبی لمبی میرے سواسو کرون بھائیوں پہنو سواسو کرون اب بھائی صاحب یہ بتائیے کشمیر میں مرے ہیں وہ لوگ سواسو کرون سے باہر مانتے ہو کیا ان کو یا لکھیم پر کھیری میں جو لوگ مرے ہیں وہ سواسو کرون سے باہر ہیں یا بنگال میں جو لوگ مارے گئے وہ سواسو کرون سے باہر کے لوگ ہیں یہ کرونا میں اتنے سارے لوگ مارے گئے وہ سواسو کرون سے باہر کے لوگ ہیں کبھی تو دھو بون آنسو آپ کے کار کرتا ہے آپ کی جنتہ آپ نہیں لوگ ہیں کہتے ہونا سب کا ساتھ ارے پورا ہندوستان آپ کے ساتھ ہے لیکن آپ کب کس کے ساتھ ہو جب لوگ دکھ میں ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں چاہے لکھین پر کھیری ہو چاہے جو بھی گٹنا ہوئی ہو وہاں پر ہیں تو آپ کے اپنی لوگ آپ بھی پہنچ جاتے ہیں کسی کے کندے میں ہاتھ رکھ دیتے ہیں تھوڑا بھروسہ ملتا ہسلا ملتا کسانوں کے پاس چلے جاتے ہیں کتنے لوگ مر گئے یہ نہیں گمی میں نہیں جائیں گے کہنے کو سبہ سو کروڑ بھائیو پہنو تب یہی کہنا پڑتا ہے